اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فینسی لائٹ موٹسائکل کی سیڈ کے نیچے فیڈ کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے اور ان لائٹوں کو ہیڈ لائٹ اور بریک سوچ کے ساتھ اکٹھا جلانے کا طریقہ کار بتائیں گے عمومن جب آپ بریک سوچ اور ہیڈ لائٹ کی تار کو اکٹھا جوڑتے ہیں تو ہیڈ لائٹ جو ہے وہ جل پڑتی ہے بریک دبانے سے بھی جلتی ہے اور ہیڈ لائٹ آن کرنے سے بھی بریک لائٹ جو ہے وہ جل پڑتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں اس طریقے سے آپ کو ہیڈ لائٹ جو یہ فینسی لائٹ ہے فیٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ بریک دبائیں گے تو ہیڈ لائٹ کبھی نہیں جلے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہاں پر دوستو ہم نے ان لائٹوں کو سیٹ کے نیچے لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو سریعہ باندھنے والی تار یا تاموے کی تار کوئی بھی آپ نے لے لینی ہے کپر کی تار اس کو یہاں پر لائٹ کے ان دونوں سراغ میں سے اس طرح سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو تار ڈالنے کا مقصد یہ ہی ہے ہمارا کے جو اس کے اوپر سلوشن ٹیپ لگی ہوئی ہے ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہے موڈ سائیکل جب دوتے ہیں تو سلوشن ٹیپ جو ہے اس کا سلوشن ختم ہو جاتا ہے اور یہ لائٹ جو ہے وہ نیچے لٹک جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کو یہ تار لگائی ہے تاکہ یہ اوپر ٹھیکی رہے تو اس کو ہم نے یہاں پر چیسی کے ساتھ اس طرح سے فریم کے ساتھ ہم نے یہاں پر فٹ کرنا ہے تو فٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ کنیکشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کا کنیکشن آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے دو تاریں لینی ہے اور اس کو لائٹ کے ساتھ ایسے جوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ ٹیپ کر دیں تو یہاں پر اب ہم اس پر ٹیپ لپیٹیں گے تھوڑی سی صفائی کے لیے آپ نے اس طرح سے آپ نے ٹیپ ایسے تار کے اوپر لپیٹتے جانا ہے تاکہ تھوڑا سا کام جو ہے صفائی میں ہو جائے اگر آپ ٹیپ وغیرہ نہیں لپیٹتے تو یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی چڑیا کا گونسلا ہو یعنی کہ تاریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی کٹھی ہو جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے وائرنگ بھی خراب ہوتی ہے تو یہاں پر اب ہم اس لائٹ کو فٹ کریں گے اس کے اوپر سے جو ٹیپ کے اوپر سے ہم اس طرح سے اس کاغذ کو ہٹا لیں گے اور یہ لائٹ کو یہاں پر اس طرح سے چھکا کر جو تار ہے اس کو ہم اوپر کی طرح پلاس کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے مضبوط کر دیں گے تاکہ یہ لائٹ جو ہے پانی وغیرہ لگنے سے اس کا سلوشن جب ختم ہو جائے گا یہ لوز نہیں ہوگی نیچے نہیں گرے گی اور جب آپ دوسری لائٹ آپ نے فٹ کرنی ہے تو دوسری لائٹ جو ہے وہ چپکانے سے پہلے آپ نے اس کے کانیکشن جو ہے اسی تار کے ساتھ کر لینا ہے جو تار دوسری لائٹ کی طرف سے آ رہی ہوگی تو پلاس اور مائنس کا اپنے خیار رکھنا ہے یہاں پر پلاس کی جو تار ہے وہ مالٹائی کلر کی ہم نے رکھی ہے لائٹ کے اوپر بھی جو ہے پلاس کی جو تار ہے اس کے اوپر سروح رنگ کی لکیر ہوگی وہ پلاس والی ہوگی اور جو تار بلکل سفید ہوگی وہ جو آپ کی مائنس کی تار ہے تو اب ہم نے دونوں لائٹ کا کنیکشن جو ہے وہ کٹھا کر لی ہے ابھی ہم اس کو یہاں پر ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد اس کا کنیکشن کریں گے تو کنیکشن آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے جس کنیکشن کی وجہ سے ہیڈ لائٹ اور بریک لائٹ پر بھی ایک وقت لائٹ جو ہے جال سکے اور آپ بریک کو دبائیں تو ہیڈ لائٹ نہ جالے اور یہ لائٹیں جال پڑیں اس طرح کا کنیکشن ہم کریں گے یہ کنیکشن جو ہے آج تک کسی نے نہیں بتایا اور نہ ہی کسی کو بتایا تو اس ویڈیو میں ہم نے مکمل جو ہے دماغ کے ساتھ کام کیا ہے بہت دماغ خرچ ہوا ہے تب جا کے ہمارا یہ جگار کامیاب ہوا تو کنیکشن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس لائٹ کو ایسے جوائنٹ کریں گے یہاں پر ایسے فٹ کریں گے اس کے اوپر جو لگی ٹیپ ہے اس کو ہم سب سے پہلے اٹھا لیں گے تو ویڈیو کو مکمل جو ہے بغیر کٹ کیے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر اپنے گھر پر لائٹ وغیرہ اس طرح کی لگاتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو لائٹ وغیرہ لگانے میں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ اب کبھی بھی یہاں سے نیچے نہیں گرے گی اس طرح سے آپ نے ان تاروں کو ایسے لگا دینا ہے اور لائٹ کو باند دینا ہے تو ابھی دوستو یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ابھی یہ ہم تاریں کاٹ دیں گے کیونکہ یہ زیادہ لمبی تاریں ہیں اور جو دوسرے پیس ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے تو ان میں سے جو ارث والی تار ہے نیلے رنگ کی تار ہے وہ ارث والی تار جو ہے وہ سب سے پہلے ہم جو ہے ارث میں لگا دیں گے کیونکہ اس کو صرف ارث میں ہی لگنا ہے اس کے ساتھ ہم نے جگار نہیں کرنا اس کو ہم ارث میں لگا دیں گے ارث والی جو تار ہے وہ فل سفید رنگ کی ہوگی اس میں کسی قسم کے کوئی کسی بھی کلر کی جو ہے وہ لکیر وغیرہ نہیں ہوگی اور ارث والی جو گریپ ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے جہاں پر دو سے تین تاریں کٹھی لگتی ہوں وہ جو گریپ ہوگی وہ ارث والی ہوگی تو اب یہ دوستو جگار کی باری ہے تو یہ آپ کو تار نظر آرہی ہے کلیجی رنگ کی یہ تار ہے ہیڈ لائٹ والی جب آپ ہیڈ لائٹ جلاتے ہیں تو بیک لائٹ جو ہے وہ چل پڑتی ہے تو اس کے پاس دوسری جو تار ہے یہ بریک سوچ والی ہے جب آپ بریک دوباتے ہیں تو بریک والی لائٹ جلتی ہے اس کے اوپر پیلے رنگ کی ایک لکیر ہوگی ٹھیک ہے یہ سبز رنگ کی تار ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر پیلے رنگ کی لکیر ہوتی ہے تو ابھی ہم ہم نے تار کے دو پیس لیے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان دونوں تاروں میں ہم ان کو فٹ کریں گے جو کلیپ ہیں ان میں ہم فٹ کریں گے علیدہ علیدہ سے دونوں کو نیا موڈل اونڈا سی جی وان ٹو فائی ہے اس کی جو لپیاں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں ان کو نکالنے میں بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے اور فٹ کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو ہم نوک پلاک کریں گے اس کی مدد سے ٹائٹ کریں گے تاکہ دوبارہ یہاں سے نکل نہ پائیں تو یہاں پر ابھی ہم نے بریک لائٹ اور ہیڈ لائٹ بریک لائٹ اور ہیڈ لائٹ کی تاروں کا کنیکشن کر لیا اب ہمارے پاس تین تاریں موجود ہیں ٹھیک ہے ایک بریک سوچ والی ہے ایک ہیڈ لائٹ والی ہے اور ایک لائٹ جو فینسی لائٹ سے آ رہی ہے ایک وہ تار ہے ٹھیک ہے اب ایک قدد ریکٹی فائر لیں گے چھوٹا سا ریکٹی فائر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفید لکیر ہوتی ہے جس سائیڈ پر سفید لکیر ہوتی ہے وہ آپ کا پلس کی سائیڈ ہوگی اور آپ کو ہیڈ کالا موجود بریباس جہاں پر پلس کا نشان نہیں ہوگی سفید رنگ کی لکیر ہوتی ہے اس سائیڈ پر آپ نے ایسا کرنا ہے اور اس صرف کے نشان ٹھیک کی تار ہے اور ہیڈ لایٹ و آلیٹ کو پھلاکھ کرتا ہے یعنی کہ ان کا کنیکشن ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا ہے اور دوسری جو تار ہوگی اس کا کنیکشن آپ نے علیدہ کر دینا ہے تو یہاں بارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں پر کیا ہے تو ابھی ہم لائٹ والی اور جو ہیڈ لائٹ والی تار ہے فینسی لائٹ والی تار ہے ان دونوں کا کنیکشن ہم نے اکٹھا کر دی ابھی ہم بریک کو دوبار رہے ہیں ابھی ہیڈ لائٹ بھی نہیں جلی بریک دوبار رہے ہیں تو اکیلی صرف یہ فینسی لائٹ اور بیک لائٹ جل رہی ہے تو ابھی ہم نے موٹسائیکل کو سٹارٹ کر لیا اور یہاں بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہیڈ لائٹ کے ساتھ بھی جل رہی ہے اور بیک لائٹ کے ساتھ بھی جل چکی ہے بریک لائٹ کے ساتھ بھی جل چکی ہے تو یہاں بار آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا کنیکشن کرنے سے آپ بریک دبائیں گے تو ہیڈ لائٹ کبھی بھی نہیں جل پائے گی کیونکہ ریکٹی فائر کے اکمال ہوتا ہے اس کے اوپر پلاس مائنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرانٹ جو ہے وہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے لیکن دوسری طرف جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے بیک نہیں آتا تو یہی وہ کنیکشن ہے ٹھیک ہے یہی وہ جگار ہے جو اس ویڈیو میں ہمارا آپ کو دکھانے کا مقصد تھا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہم سے ویڈیو پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو نمبر جو ہے اس ویڈیو کے اینڈ پر ہماری سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ ہم سے اس نمبر پر ویڈیو رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دعا دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ